میں سپیشلی کسانوں کو یہ بولوں گا کہ اس کو پورا بھرکے چلائیں کیا ہوتا ہے جیسے ادھر سے جب گیون آتا ہے کٹ کے یہ ہاتھ اگر پیچھے ادھر سے آپ کھالی رکھو گے تو یہاں سے گیون نیچے گرنا شروع ٹریکٹر کے مطابق ڈیزائن ہماری مشین اسی لئے کامیاب ہے کہ یہ ہم نے ٹریکٹر کے مطابق ڈیزائن کی ہے ہماری مشین کے اندر جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے کہیں پہ بھی کوئی مشینوں کا نام نہیں لوں گا بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر مشینوں کا پارٹ ڈال رکھا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے پہلے وہ لوگ سیلپ پروپائلڈ مشینیں بناتے تھے چار چککا تین چککا تو ان کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دس ایچ پی کا ہی پاور ہوتا ہے ان کے بعد ہمارے ادھر اگر ٹیکٹر لگاتے ہیں تو کم سے کم پچیس ایچ پی سے لے کے ساٹھ ایچ پی تک کے ٹیکٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ تو سمجھ ٹیکٹر میں پاور جاتا ہوتی ہے اور کسان نیچرلی بات ہے اس کو جب چلتا ہے تو اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتا ہے تو تیز چلاتا ہے تو کبھی کوئی چیز کوئی اندر فس گئی کوئی پاک کا ٹکڑا آگیا کوئی لکڑی کا ٹکڑا آگیا اس تیتی میں کیا ہوتا ہے المنیم کا پارٹ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم نے مشین کے اندر کیسا کیا ہوا ہے کہ پورا مشین ہمارا لوے کا ہے اچھا اچھا سر اس میں یہاں پہ آپ دیکھو کہ ایم ایس کا ایم ایس میٹیریل لگا ہوا ہے سارا اور اگر پھر بھی کوئی پارٹ ایسا کچھ پھستا ہے تو یہ پیچھے ہم نے ہم نے فین بیٹ لگایا جو سلپ ہو جائے گا اچھا 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 دوسری مشینوں کے اندر یہاں پہ چین لگا ہوا ہے چین لگا راب راب کسان بھائیو آپ سبھی کا سواگت ہے کسان کی دنیا youtube channel اور facebook page پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ بھائیو آپ سبھی کی سمجھ جاتی اس کا جو حل ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہمارے ساتھ جو سرے وہ نے کر دیا ہے پشو پالن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پشو پالن کرنے والے کے لیے بھوسے کی سب سے زیادہ عوشکتہ ہوتی ہے لیکن ہارویسٹر وغیرہ میں ہمیں گیوں کٹواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو بھوسہ آتا ہے تھوڑا بڑا رہتا ہے لیکن بھائیو رہا سے کہیں گے اپن تو اپنی بھسل کیا ہے کہ وہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کے لئے سکتی کسان جو آپ دیکھ رہے ہیں ریپر مسین جو سب سے پہلے مارکیڈ ہم آئے تھی اور بہت پہلے میں اس کی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور کافی اچھا اس کا رسکونس آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا اور کسان بھائیو ہم نے میں نے خود نے اس مسین سے کاریباً 20 ویڈے کے گیوں کٹواتے ہیں تو آج سو بھاگ یہ ہے ہمارا کی جو مسین کو بنانے والے سر ہے وہ ہمیں مل گئے ہیں تو چلی ہم آج ملاتے ہیں اور آپ کو مسین کی وجانکری دینے والے ہیں سوڈیو آپ بنے رہے ہیں سر نموشکار نموشکار سر مطلب سبھائی کہ آپ کی جو مسین آپ نے بنی ہے آپ مل گئے مطلب کیسے آپ نے دیماغ لڑا ہوا ہمارے کسان بھائیوں کے لئے تھوڑا سا آپ آپ کا دھنیاواد کرتے ہیں ہمارے سٹال پہ آنے کے لئے اور کسان بھائیوں کا بھی سواگت ہے اور ایسا ہے منیش جی پہلے تھوڑا ہم ہماری کمپنی کے بارے میں بتا دیں میں ایک کسان فیمبلی سے لون کرتا ہوں اور میں کافی سالوں سے اگری کلچر خود کرتا بھی ہوں اور اگری کلچر مشینری بغیرہ میں بنانے میں میرا انٹرسٹ تھا شروع سے ٹیکٹروں کو ٹیکٹر سے لے کے اور اگری کلچر مشینری ہارویسٹر کمبائن یہ وہ سب میرے پاس تھے اچھا اچھا تو میں شروع سے ہی کھیتی میں میرا دھیان تھا تو آہستہ آہستہ میں اجار بنانے کا میں نے دو اجار آٹھ میں ادھیوک ڈال لیا اچھا اچھا تو پھر اس کے چلتے ہوئے ہمارا ادھر تھریشر وغیرہ اور دوسرے اپلی میٹس یہاں آتے تھے ہم سادہ ریپر ادھر دیتے تھے پہلے سادہ آتا تھا سویا بین اور گیو پہ وہ سادہ ریپر دیتے تھے تو کسانوں کی بڑی ڈیمانڈ آتی تھی کہ باندھنے والی مشین بنا کے تو تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ سا دو ایار پندرہ سے لگے ہوئے تھے اس پر دو ایار پندرہ میں پہلا مشین بنایا آئیے جی سر پھر دو سال ہم نے اس کو ٹرائل کیا اپنے لیول پہ پھر ہم نے اس کو لانچ کیا ابھی پچھلے چھ سات سال سے ہم مشین آپ کے مارکٹ میں دے رہے ہیں آپ نے بھی کافی ویڈیو بنائی ہیں سر اور میں نے خود مطلب میرے گاؤں میں ہے مسین ہم نے خود نے اس مسین سے کٹائی کری ہے اور ہمارے پاس پچھو ہے مرلہ بہت دکھت آتی تھی بھوسہ بھوسہ سکلے کے لیے یہ چیز بڑی فائدے مند ہے کسانوں کے لیے تو یہ بھوسہ جو ہتا ہے اس سے زیادہ بنتا ہے اور اس کی بھوسے کی قویلیٹی بھی بڑیا بنتی ہے تو اس حساب سے سر یہ یہ جو مشین ہے کسانوں کے بہت اپیوگی مشین ہے یہ اچھا سر جی سر جی سر بتائی اب آہ مطلب کمرسل یوز کے لیے تو سب سے بڑیا ہے ایک سجن میں میرا حساب سے مشین پھری ہو جائے گی اب بتا دیتی آپ چلانے کے اوپر ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں راجستان سے لے کے مشین آپ کے یہ جو بھاگ ہے جی سر بیٹما وغیرہ مرکو کافی لوگ ملے جو راجستان سے مشینیں لائے ہیں اور ادھر آکے کرائے کا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے یہاں کے ہیں جو یہ مشینیں چلا رہے ہیں یہاں جی جی بلکل بلکل جی سر تو اس مشین سے لگ بلک یہ مان کے چلو آپ پانسو سے چھ سو بیگا اگر نارمل کسان ہے وہ کر لیتا ہے اور جو لوگ زیادہ کرتے ہیں جی سر اس سے زیادہ بھی آٹھ سو نو سو بیگا تک بھی لوگ ہیں جو جنہوں نے کام کیا ہے جی 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 یہ کٹائی اور بندائی کرتا ہے سٹارٹنگ کے کچھ دنوں میں جیسے ٹھنڈ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں تو دن میں دن دن چلاتے ہیں لوگ جی جی سر جیسے گرمی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور گیوں کا جور آتا ہے جی سر لوگ اس کو ڈے نائٹ چلاتے ہیں اسے ڈے نائٹ چلاتے ہیں رات کو چلتی سر مطلب میرا ایک پینڈ ہے اس کے پاس بھی تو مرلہ میں نے کٹائی تو اس نے بولا ہے کہ میرا کو کٹوانے تو اس نے رات کو کٹوائی کیونکہ ہمارے لوڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم میں مشینے کم ہیں تو اسی لیے لوگ دن رات چلتے ہیں جیسے مشینے زیادہ ہو جائیں گی تو دن دن میں کام چورا ہو جائیں گی تو تھوڑا بات ہے سر اس کے بارے میں کیسے کی اپریڈ وغیرہ ہوتی ہے ایسا ہے سر یہ ٹیکٹر ماؤنٹڈ مشین ہے یہ ٹیکٹر کے آگے لگتی ہے اور اس کا پی ٹیو سے چلتی ہے اور یہ جو اوپر نیچے جو موگ کرتے ہیں وہ ہیڈولک سے کرتے ہیں ہیڈولک سے اونچ نیچے ہوتی ہے اور اس کا جو کٹربار ہے یہ سوا ساتھ فٹ کے لگ بگ ہے اچھا 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 ادھر سے گیوں کٹ کے اور ادھر آتا ہے اچھا اچھا یہاں سے بندل بنا کے پیچھے بندل میں تھوڑا سا آپ کو ایک آپ کے مادیم سے کسانوں کو بتا دوں کہ کسان بہت سارے کسان یہاں تک گیوں کٹتے ہیں اچھا 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 یہ بھاگ ہیڈولک سے آپ خالی رکھو گے تو یہاں سے گیوں نیچے گرنا شروع اچھا 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 تو یہ پورا ہی چلا ہی ہے اس میں گرین لوس ہوتا ہے تھوڑا بہتا ایک دو تینکہ نیچے گرتا ہے اچھا 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 آپ اس کو بھر کے چلا ہوگے یہاں تک چلا ہوگے آپ پورا بھر کے چلا ہوگے تو کوئی ایک تنکہ بھی نیچے نہیں گرے گا اچھا اچھا چل رہی ہے تو گیوں میں اس میں کوئی دکھت نہیں آتا اچھا گیوں میں اور بڑیا چلے گا سر یہ جو کہ گیوں میں تھوڑا بہتا گلہ ہرا گیوں ہے جو اس کو کوئی پراؤلم نہیں کرے گا اچھا اچھا تو کوئی دکھت ہونے والے نہیں ہیں مطلب وہ سارے کسان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اپنا فصل کا نقصان مغیرہ ہو لیکن وہ کوئی سمجھشہ ہونے والے آپ کو ہم آپ کو ویڈیو دے دیں گے وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے سر پرائز کیا رہے گی اس کی پرائز سر اس کی ایسا ہے دو لاکھ پچپن ہیار کے لگ لوگ یہاں دیتے ہیں دو لاکھ اسی ہی جار اس کا ڈی بیٹی پورٹل پر پر پرائز ہے کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اچھا اچھا تو دو تیس تک یہاں پر دو تیس پہنٹیس چالیس جہاں پر جس حساب سے ڈیلر کا ہے دور سے جب کسان چلا جاتا ہے دوسرے ڈیلر کے پاس جی سر تو تھوڑا سستہ دے دیتا ہے اچھا اچھا پر وہاں پر کسان کو سرویس نہیں ملتا سرویس نہیں ملتی تو میرا کسانوں سے یہ گجارش ہے کہ وہ اپنے نزدیک کی ڈیلر سے ہی مشین کھریتے ہیں اچھا اچھا بلکل سر کیونکہ وہ جس سے آپ نزدیک سے لوگ ہے آپ کے بھاگ کا جو ڈیلر ہے جی سر وہ اگر آپ کی بات نہیں سنے گا تو ہمیں فون کریں بلکل بلکل ہم اسے بولیں گے اگر آپ نے مطلب مشین لیا آپ نے دیواس میں جی سر اور مشین اٹھا لیا آپ نے نیمس سے تو وہ غلط چیز ہے 300 کلو میٹر دور سے سرویس دینا سمبھو نہیں ہے سر تو کسان کیا ہوتا ہے لالچ میں آکے دو چار پیسے دو چار ہزار پانچ ہزار سستے کے جنگر میں دور سے لے لیتا ہے لیکن میں کسانوں کو یہ سپیشلی کہنا چاہوں گا کہ دو پیسے اپنے ڈیلر سے بارگننگ کر لے لیکن دور سے نہ لے دور سے نہ لے سرویس پروڈیکٹ ہے اس پہ آپ کو اگر کئی کئی کوئی دکھت آتا ہے ڈیلر کی آپ کو ضرورت پڑے گی بلکل بلکل اور ڈیلر کے پاس ہمارے ٹرینڈ میکینک ہوتے ہیں وہ آکے آپ کو مشین چلواتے ہیں اور اگر ہماری ضرورت نہیں تو ہماری ٹیم بھی بھاگ میں ہوتی ہے تو وہ بھی آکے یہاں پہ مشین چلوائے باقی ایک چیزہ ہماری مشین اسی لئے کامیاب ہے کہ ہم نے ٹریکٹر کے مطابق ڈیزائن کی ہے اور ہماری مشین کے اندر جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے کہیں پہ بھی کوئی المنیم کا پارٹ نہیں لگا ہوگا جو میں مشینوں کا نام نہیں لوں گا بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر المنیم کا پارٹ ڈال رکھا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے پہلے وہ لوگ سیل پروپائلڈ مشینیں بناتے تھے چار چکہ تین چکہ تو ان کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دس ایچ پی کا ہی پاور ہوتا ہے ان کے بعد دس ایچ پی کا انجن ہوتا ہے ہمارے ادھر اگر ٹیکٹر لگاتے ہیں تو کم سے کم پچیس ایچ پی سے لے کے ساڑھ ایچ پی تک کے ٹیکٹر ہوتے ہیں اچھا اچھا جی سرم تو آپ یہ تو آپ کو سمجھ بھی ہے یہ ٹیکٹر میں پاور جاتا ہوتی ہے اور کسان نیچرلی بات ہے اس کو جب چلتا ہے تو اس کو تیج چلانے کی کوشش کرتا ہے بلکل بلکل سرم تو تیج چلاتا ہے تو کبھی کوئی چیز کوئی اندر فس گئی کوئی پاپ کا ٹکڑا آگیا کوئی لکڑی کا ٹکڑا آگیا اس تیتی میں کیا ہوتا ہے المنیم کا پارٹ ٹوٹ جاتا ہے سرم تو ہم نے مشین کے اندر کیسا کیا ہوا ہے کہ پورا مشین ہمارا لوے کا ہے اچھا اچھا سرم اس پہ یہاں پہ آپ دیکھو گئے ایم ایس کا ایم ایس میٹیریل لگا ہوا ہے سارا بلکل بلکل سرم اور اگر پھر بھی کوئی پارٹ ایسا کچھ پھستا ہے تو یہ پیچھے ہم نے ہم نے فین بیٹ لگایا جو سلپ ہو جائے گا اچھا اچھا دوسری مشینوں کے اندر یہاں پہ چین لگا ہوا ہے چین لگا ہوا ہے تو چین سے کیا ہوتا ہے کہ چین کی کڑی میں کڑی ڈلی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ مشین کے اندر گیر بکس میں توڑ گھوڑ کر دیتا ہے تو جو کے بعد میں سیٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر اسی کہ کبھی ٹوٹھوٹ ہو گئی ہونے جیسے اگر ایسی اگر ایسی آئی ہے تو بیلٹ سلپ کر جائے گا اور کسان کیا کرے گا ڈرائیور گاڑی روکے گا اور اتر کے مشین کو خالی کر دے گا تو اس میں ٹوٹھوٹ سے بچ جائے گا ٹوٹھوٹ سے بھی بچ جائیں گے تو میری سپیشلی یہ بات ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ چین چاہیے چین چاہیے چین چاہیے چین چاہیے چین مت لگائیں ہم نے اس بار بڑا فین بیلٹ کر دیا بڑی بلٹ کر دیا تو جس سے کہ مشین میں دککت نہ آئے کسان کو اس کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے چیمبر میں یا کسی چیز میں ٹوٹھوٹ کا نام بھی نہیں آئے گا بندل بگرہ کے لئے سار رسی کمپنی آپ کی دیتی ہے کہ پھر الیکس لینے پڑتی ہے ہم نے مشین جو بنائی ہے اس کے اندر چاہیے جوٹ کا رسی لگاؤ یا دوسرا پلاسٹک کا کوئی بھی رسی لگاؤ کوئی بھی کمپنی ریپر بائنٹر جو بناتے ہیں ہندوستان میں کوئی بھی کمپنی رسی نہیں بناتی میں یہ دعوے سے بول سکتا ہوں کوئی ویدیشی کمپنی ہے یا بھارتی کمپنی ہے کوئی یہاں پر رسی نہیں بناتی سب لوگ مارکٹ سے لے اپنا برینڈ لگا کے رسی بیچتے ہیں ہم کسان ہیں تو ہمارے سے یہ کام نہیں ہوتا ہم یہ چیز کیونکہ اپنا برینڈ لگا کے مہنگا بیچتے ہیں وہی بھی رسی اور میری مشین کے اندر کہیں سے بھی جو خراب سے خراب رسی ہے وہ بھی چلے جائے وہ بہت بڑی سمائشہ رہتی ہے کسان کو کفائیتی دیکھنا ہے اس کے اوپر آپ کوشش کرو جیدہ بڑا ٹیکٹر نہ لگاؤ کیونکہ ڈیزل کا فرق پڑے گا اگر آپ کے پاس چھوٹا ٹیکٹر ہے تو چھوٹا ٹیکٹر لگا اچھا 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 اگر آپ کے پاس ٹیکٹر ہے ہی نہیں چھوٹا نہیں ہے تو بھر بڑا لگا اور اسی مشین کو ہم پیچھے بھی لگا سکتے ہیں پیچھے بھی ایک اٹیچمنٹ آتی ہے ساتھ میں جی وہ لگ بگ پندرہ ایک ہزار روپے کی اٹیچمنٹ ہے اٹیچمنٹ لگا کے آپ مشین کو پیچھے بھی چلا سکتا چا اچھا اچھا مطلب دونوں درست چلا سکتا اگر کسان نے کم کام کرنا ہے اور اپنے گھر کے یوز کے لیے لیے لینا تو پیچھے لگا سکتا ہے نہیں تو فرنٹ اگر آپ نے کمرشل کام کرنا ہے تو یہ مشین آگے لگانا بلکل بلکل لگا کے کام کرنا ہو بہت سارا کام کرنا اگر اپنے آٹسو نو سو بیگا کٹنا ہے تو آگے لگانا جی ڈیجل کا مینٹسنس کیسا جا رہے گا پھر بھی اگر ایسا ہے اس سال مشین کا ہم نے سپیڈ بڑھایا ہے گھنٹے میں لگ بگ دو اکڑ کٹ کرے گا اچھا ایک گھنٹے میں دو اکڑ ہے نا بلکل سر جیسے یہ تین سو اٹھا ٹیکٹر ہے میرے حساب سے یہ گھنٹے کا دو سے ڈھائی لیٹر ڈیزل دے گا بلکل بلکل سر جو کہ یہ آئیڈلر ریس پہ چلتا ہے سلو ایک دم انجن جس جس ریس پہ ہم انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی ریس پہ چلتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو دس یا بارہ یا تیرہ کی ریس تک ہی چلتا ہے جی 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 تو کٹائی کر کے بان بندل باہر فینکنا ہوتا ہے اتنی سپیڈ ہوتی ہے اور گیر بڑا ہو کے ڈیزل کی تو بہت نام آتر ہی نام آتر بلکل آسانس چل جاتا ہے اور کوئی لوڈ نہیں ہے ٹیکٹر کے پر کوئی اس میں ٹوٹ سوٹ نہیں ہے اور فیٹنگ وغیرہ سر آسانس ہو جاتی کوئی دکھت ہونا ہے وہ ڈیلر کے پاس مکینک ہوتے ہیں سر وہ کروا دیتے ہیں اور یہ یہ جو مشین کا جو ڈیزائن ہے ہم نے ٹوٹل ہم نے ٹیکٹر کے مطابق کیا ہوا ہے ہم نے ہمارے ٹیکٹر کے مطابق کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی ٹوٹ سوٹ نہیں آئے گی جیسے چیمبر وغیرہ ہے پورا بھائیو ماشین بھائیو بہت بھائی چہوہاں بہت بہت دھنیواز چوہاں آپ نے ہماری انٹرویو لیا سر تو کسان بھائیو یہ سکتی کسان جو آپ پر دیکھ رہے ہیں جس کا انہوں نے مطلب ایک مانک جل آپ نے جنرم دیا بہت بری سمجھا ہے یہ موڈل میں نے بنایا ہے سر اور سٹارٹنگ سے یہ ڈیزائن میرا یہ ہے جی سر اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں بھارت بھارت میں سب لوگ ہمیں کوپی کر رہے ہیں ہم نے جیسے اس سال یہ فین بیٹل لگایا ہے تو لوگ اگلے سال یہ فین بیٹل لگائیں گے یہ پارٹ دیکھ لو آج کی دیٹ میں کسی مشین پر نہیں لگا ہوگا یہ کیا ہے جیسے آپ نے سلائی مشین میں دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا پارٹ لگا ہوتا ہے جس کو جہاں سے ٹائٹ کر کے ہم دھاگا ٹائٹ کرتے ہیں جو پارٹ ہم نے اس سال لگایا ہے اب آپ دیکھیں اگلے سال جو آئے گا اس میں سال لوگ کوپی کریں گے کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی سر لیکن سر برائنڈ برائنڈ ہوتا ہے جو چلتا ہے وہی چلتا ہے اگلے سال ہمیں جو اس سال جو کمیاں لگیں گی وہ اگلے سال ہم بلکل کریں گے یہ تو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے سر اگر کوئی کسان بائیس مشین کو لینا چاہے جی سر تو ہر پورے دیس میں بھارت میں مل جائے ہمارا ہر شتر میں ہر جیلے میں لگ بگ ہر سٹیٹ میں ڈیلر ہیں جی سر اور اگر آپ کو کوئی ڈیلر کے بارے میں آپ کے رئیہ کے ڈیلر کے بارے میں نہیں معلوم تو ہمیں فون کر سکتے ہو ہمارے ٹیم کو فون کر سکتے ہو وہ وہاں کے نزدیکی ڈیلر کا نمبر دے دیں گے آپ کو جی سر باقی مدیہ پردیش میں تو لگ بگ ہر جگہ ڈیلر ہیں بلکل بلکل سر میری تو پھر گجارش یہ ہی ہے کہ نزدیکی ڈیلر سے مشین لیں اور سمشت کر لیں کہ وہ آپ کو سرویس دے پائے گا بلکل بلکل سرویس اس میں کیا ہوتا ہے سر کہ اگر مالو ہلکا سا کوئی گاٹ کھلویں یہاں پر کچرا آ گیا جی سر تو گاٹ باننا چھوڑ دیا تو کسان اتنے میں پریشان ہو جاتا ہے بلکل سر تو کوئی بھی چیز آتی ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں مشین کے بارے میں ایک جو ٹرینڈ آدمی ہوگا وہ ان کو بتا دے گا تو وہ بلکل سکھنا جروری ہے سکھنا جروری ہے تو سر بہت بہت دھنیواز دینا چاہوں گا آپ نے کیونکہ کسان بھائیو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں سر نے بتا دیا ہے کہ ہر اسٹیر میں ملنے والے بھائی کہ میں سر کے گونٹک نمرا وغیرہ دے رہا ہوں آپ کو کمپنی کے جی جی آپ کو اس سے دیکھ جائیں گے تو کوئی دکھت ہونے والی نہیں تو سر بہت بہت دنیواز جان کر دینے کے لئے جے جوان جے کسان جے کسان جے کسان